شام اور ہمارا میڈیا شام کے حالات دیکھ کر دل پھٹ رہا آئے ایسے دل خراش مناظر ہیں کہ روک کام چائے معصوموں اور کلیوں کے چہرے لہو میں تر ہیں لیکن افسوس انسانیت مر رہی ہے وہ شام کے مسلمان اپنے جسم پر گولے کھا کر مر رہے ہیں لیکن یہاں پر بالی ووٹ کی اکادہ کارہ سیری دیوی پر آنسو بھا کر مرے جا رہے ہیں پوری دنیا کی صحافت اور میڈیا شام کے حالات پر رو رہے ہیں اور ہمارے جیو اور اے آر وائی جیسے تمام چینلز اپنے ماں کی مرنے پر سوک منا رہے ہیں اس سے بڑھ کر بھی پاکستان انفرمیشن منسٹری کے جانب سے اظہار تازیت کے بیانات انتہائی قابل افسوس ناکشام کے انسانوں کے لئے اپنی سیری دیوی کے لئے اوپر سے پی ایس ایل کے جنون میں ہم عوام کا رویہ ہمیں کھیل اور کھلاڑیوں کی پڑی ہے کرکٹ کے بخار نے ہمارے دل مردہ بنا دیئے ہیں ان حالات میں ان کرکٹرز کے چاہنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں ایک نوجوان کے میت پر رونا رو رہا ہو اور دوسری طرف اس کے پڑوس میں شادیانیں بجانے جا رہے ہوں خدا کی قسم ہم خود غرض ہیں بے حس ظالم جابر پتھر دل ہیں اور اس حد تک ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی حادثہ ہو جانے سے تفریح نہیں چھوڑتے اب وہ باطیں صرف کتابوں تک محدود ہو گئی ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو سارا جسم بے چینٹ اور بے قرار ہو جاتا ہے لیکن اب شاید ایسا نہیں ہے ہزاروں تصاویر سامنے سے گزریں جن میں معصوم کلیوں کے چہروں سے گوشت کے لوتھڑے باہر کو آ رہے تھے یقیناً سب نے دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے نہیں دیکھ سکا حمد نہیں ہوئی ان تصاویر کو دیکھنے کی ان گردش کرتی تصاویر کی بیچ ایک تصویر نے سوچنے پر لکھنے پر مجبور کر دیا زیر نظر تصویر شامی بچے کی تصویر ہے جس میں بچہ اپنی تمام ترتوانائیوں کو جگجہ کرتے ہوئے شاید تمام دنیا کے بے زمیر پتھر دل انسانوں سے مخاطب ہے اے دنیا کے حکمرانوں اے قوام متحدہ کے ارکانوں اے ہیومن رائٹس کے ممرانوں اے مذہب کے اماموں اے دنیا کے انسانوں اے دنیا کے مسلمانوں اے عرب کے آیاش حکمرانوں اے سہودیہ کے سلمانوں اے ترکی کے رجب طیب اردگانوں اے نواز اے عمرانوں اے میڈیا کے مالکانوں اے فیس بک ٹویٹر کے پروانوں اے تاجہرانوں خدا رہا ہمیں بچاؤ ہمارے لئے آواز اٹھاؤ ہم مر رہے ہیں ہم اجڑ گئے ہیں خدا کے لئے جاگو اس خواب غفلت سے ہمارے جسم میں بھی لہو ہے اسے پانی نہ سمجھو اس لہو کے بہنے سے بھی شدید درد ہوتا ہے آج اگر صدا بلند نہیں کروگے تو اس ظلم کے خلاف تو یہ ظلم یوں ہی جاری رہے گا آج اگر یہ شام پر ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو یہ حالات ہم پر بھی ہوں گے شاید ہمارا جینا بھی مشکل ہو جائے شام کو آزادی بھی مل جائے گی ایک سیاہ تاریخ کے بعد روشن صبح شامی بھی دیکھ لیں گے لیکن ڈر ہے یہ سیاہ لمبی رات کسی اور پر ہم پر بھی نہ آ جائے کیونکہ دنیا گول ہے آج ایک کی باری کل کسی اور کی اس سے پہلے کہ ہماری باری آ جائے ہمیں اس کو رکنا ہوگا ہمیں متحد ہونا ہوگا ہمیں انسانیت کے لئے آواز اٹھانا ہوگی اس ظلم اس کہر کو روگنا ہوگا ہم سب انسانیت کی بقا کے لئے ایک صف میں کھڑے ہو کر انسانیت کے حق میں آواز بلند کریں آؤ ہم سب انسانیت کی بقا کے لئے ایک صف میں کھڑے ہو کر انسانیت کے حق میں آواز بلند کریں اس ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں جنہوں نے بھڑ چڑھ کر سری دیوی کی موت پر آنسو بھائے اور اپنے شامی مسلمانوں کے لئے ایک لفظ تک اپنے موہ سے نہ نکال سکے اس ویڈیو کو ان تک بھی شیئر کریں جو کہ رمضان میں اپنے ٹی وی چینلز پر درستہ تریس کا ہمیں چوبیس گھنٹے پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کی یہ صحافت صرف اپنے جیب کو بھرنے تک نظر آتی ہے یہ ویڈیو ان سب کے لیے ایک زوردار تماشا ہے جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور یہ تماشا آپ ان کو بھی ویڈیو شیئر کرنے کی صورت میں رسید کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں خدا ہمارا حامی و ناصر ہو آمین